آپ اپنے بھائی کے بیانوں کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں میرا یہ سوال ہے آپ اس کے علاوہ سب کہہ رہے ہیں میرے بھائی کے خلاف کیس بک ہوا وہ جیل کو گئے اور کوٹ نے ان کو زمانت دی ہے وہ مسئلہ کوٹ میں ہے میں نے دیش کے خلاف کیا کہا وہ آپ کو بتانا پڑے گا میرا سوال یہ ہے آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں کی نہیں ہیں انہوں نے جو کہا وہ دیش کے خلاف تھا کی نہیں تھا کیسا دیش کے خلاف ہے وہ کوٹ ٹائے کرے گا آپ کوٹ ہیں آپ کو law of evidence معلوم آپ کو تو معلوم ہے نا آپ تو وکیل ہیں اس لئے آپ چھپا سکتے ہیں اس کو بلیلے دے کر مجھے ہرگز نہیں معلوم اس لئے کوٹ کے لئے رات کو سپریم کوٹ کے دروازے جا کر کھڑے ہو گئے تھے آپ بھی پیروی کر رہے تھے ان باتوں کو آپ دیش کے پکش میں مانتے ہیں جو آپ کر رہے تھے اس وقت تو کیا وہ جو وکیل گروور اور پرشاند بھوشن جنہوں نے کیس لڑا کیا وہ دیش دروہی ہیں دیش کی جنتہ تائے کرے گی یہ بات آپ نے بھی اسی کے پکش میں بیان دیا تھا نا جس شخص کو دیش کی سب سے بڑی عدالت پھانسی کی سزا دے چکی ہے جس شخص کو راشپتی مافیٹ ٹھکرا چکے ہیں جس پر تمام عدالتوں میں کاروائی ہو چکی ہے آپ اس کی پیروی کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے میں نے دیش کے خلاف کیا کیا آپ اپنی کانسٹوینسی کو ایڈریس کرنے کے لیے کتنا غلط میسیج دیتے ہیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اگر آپ میں مردانگی ہے تو مجھ پر کیس بک کریے چلیے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کہلانا چاہتے ہیں بیریسٹر آپ کہلانا چاہتے ہیں بیریسٹر ویدیش سے پڑھے ہوئے لیکن مردانگی کے ٹیسٹوں سے اوپر بڑھ نہیں پاتے میرا سوال یہ تھا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں کے نہیں آپ اس کو گول کر گئے میں نے پوچھا آپ یاکوب میمن کے پکش میں کھڑے ہوئے تھے آپ اس کو گول کر رہے ہیں آپ پرشاند بھوشن کے کندے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں مردانگی ہے آپ میری مردانگی کو للکار رہے ہیں اگر مردانگی ہوتی راج نیتی کی آپ کی تو پھر آپ کھڑے ہو کر کہتے کہ ہاں میں یاکوب میمن کے ساتھ ہوں آپ اس بات کو پرشاند بھوشن کے کندے رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں آپ نے دیکھا کتنے سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز نے اور ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا تھا اس کے بارے میں میں نے تو سب کو سوال کیا سر میں نے ہاؤس وقتی کو سوال کیا جنہوں نے وہ چتھی لکھی سیمانچل میں ہندو بھائی نہیں رہتے سیمانچل دلت نہیں رہتا سیمانچل میں پاسماند عوام نہیں رہتی ہم سیمانچل کے انصاف اور ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں کہاں سے آپ لا رہے ہیں سب باتیں یہ آپ سیمانچل کے ہندووں کے لیے بھی جا رہے ہیں راجنیتی کے میدان میں اور ان ہندووں کے بھگوان کی ماں کو آپ کے بھائی گالی دیتے ہیں کورٹ یہ فیصلہ کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے جس طرح ورون گاندی سے کورٹ نے انصاف کیا اس معاملے میں بھی کورٹ انصاف کرے گا تو کورٹ کے حق کو آپ مت لے لیے گالی تو گالی ہوتی ہے نا سر گالی تو گالی ہوتی ہے نا آپ ایک ٹی وی کے گالی تو گالی ہوتی ہے نا اسدو دین ویسی میں اس دیش کا ایک ناغرک بھی ہوں ٹی وی ایک کر ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس دیش کا ایک ناغرک بھی ہوں میرے پاس گوٹ کرنے کا عدیقار بھی ہے سر میرے پاس گوٹ کرنے کا عدیقار بھی ہے بھگوان رام کسی کی بہتواتی نہیں ہے راجنیتی پارٹی کی میرے گھر میں بھی بھگوان رام کی پوجہ ہوتی ہے اور اگر آپ بھگوان رام کی ماں کو گالی دیں گے آپ کے بھائی تو مجھے ادھکارے کیوں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ کا ہے آپ کہیں سے بھی چنال لڑ سکتے ہیں پورے بیہار میں لڑتے ہیں کیونکہ سیمانچل کی سیٹیں کیوں چنیا پارٹی کا فیصلہ ہے کچھ وجہ ہوگی کچھ سوچ کر رہی آوگا کچھ کیلکولیشن کیا ہوگا ہمارا ہمارا فیصلہ ڈال کر تائے کرتے ہیں کیسیٹ پر لڑیں گے اس پر نہیں لڑیں گے نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے میں دیکھئے ان لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے جو پرچی نہیں ڈالتے جو اپنے خوت بازو پر اپنی سیاسی سوچ پر بھروسہ کر کے مقابلہ کرتے تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ تائے کر لیا کہ ہم بیہار میں کیول سیمانچل سیمانچل میں چنال لڑیں گے باقی سیٹوں پر نہیں لڑیں گے جی کوئی سوچ نہیں تھی اس کے پیچھے ایسے ہی تائے کر لیا پارٹی کی سوچ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ہر سوچ کو ٹی وی چینل پر رکھا جائے بعض باتیں جو بول سکتے ہیں وہ بولیں گے جو نہیں بولنا ہے وہ پارٹی کے میٹنگ میں جو تائے ہوتا ہے کوئی پارٹی تو اپنی انرموس انٹرنل میٹنگز کے باتیں تو عوام کے سامنے یا آپ کے سامنے تو نہیں کرتے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں دیشت میں نہیں ہوتی یاکوب مہمن کے پکش میں نعرے لگانے والی وہ تو آپ ٹی وی چینل پر آ کر کھل کر بولتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کانسٹینسی کو ایڈریس کرتی ہے کچھ لوگوں کو لیکن جہاں میں آپ سے چناب کے متعلق سوال پوچھتا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی کی باتیں ایم ٹی وی پر نہیں بتائیں گے یہ دوگلاپن کیوں ہے کیوں دوگلاپن ہے خانون وہ ہے آٹی ایپلیکیشن آپ نہیں دال سکتے پارٹی کی کاروائی کے لیے دال سکتے آٹی ایپلیکیشن آپ سر آٹی ای کی ضرورت کیا آپ میرے ساتھ بیٹھیں بیجے پی کے پارلیمنٹری میٹنگ یا آر ایس ایس کی میٹنگ میں کیا ہوا آپ بول سکتے بلکل بتاتے ہیں پوچھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں اس بات کو آپ نکار نہیں سکتے کہ جب آپ کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے لیے اندوستان کی پولیس ہٹا لیجئے پتہ لگ جائے گا ہندو مسلمان کا فرق کیا ہے یا پھر ہندو کے بھگوان رام کی ماں کو وہ گالی دیتے ہیں تو آپ کی پارٹی کی ایکسپٹنس میجورٹی میں کیسے ہوگی پھر وہ تو وہیں تقسیمیت رہ جائے گی نا اور پھر آپ بھلے کتنا کہتے رہیے کہ میں مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہوں آپ فکر مت کریے انشاءاللہ یہ وقت تیہ کرے گا دلوں کو موڑے گا اوپر والا اور آپ دیکھتے رہیے یہ تمام چیزیں ہو کے رہیں گے انشاءاللہ چلیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو بھی موڑے گا اگر آپ دوسروں کے دل کے موڑنے کی امید کریں